اسلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک ہیر این مائی چینل ایس پی لیو پرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈیزائنر سٹائل کے سلیوز کے ڈیزائنز اور نیک لائن ڈیزائنز ایک ایسی سپیشل ویڈیو آپ کے لیے میں نے بنائی ہے جس میں آپ ڈیزائنر ڈریسز کے جو سلیوز ڈیزائنز اور نیک لائن ڈیزائنز ہیں وہ دیکھیں گے یہ خوبصورت سی کلیکشن ہے جو آپ سے شیئر ہو رہی ہے اور تمام ڈیزائنز اور سٹائلز رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت سٹائلش ہے آپ کے اپکمنگ جتے بھی آؤٹفٹس ہیں ان کے لیے بیسٹ کلیکشن ہوگی لیکن آپ اس ویڈیو کو اساست میں انجوائے کریں لیکن آگے جانے سے پہلے آپ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرتے جائیں ساتھ میں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اس طرح سے آپ جب پریس کریں گے سبسکرائب کا بٹن اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا جہاں پر آپ نوٹفیکیشنز آن کر دیں گے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے اور یہ خوبصورت سی کلیکشن جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ یقیناً آپ کو بھی یقیناً بہت اچھی لگے گی آپ دیکھیں کہ نیک لائنز پر آپ کس طرح سے بٹنز اور پائپنگ پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں ایک بلکل یونیک سی لوک اسی طرح سے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو لیسز ہیں یہ بہت یونیک سٹائل کی اور سمپل بڑ سٹائلش یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں بٹنز کو لوپ کے ساتھ استعمال کیا گیا اور اس طرح سے چھوڑی دار سلیوز یہ بنائی گئی ہیں سمپل سلیوز آپ بنا سکتے ہیں ساتھ میں کولر نیک لائنز رکھا گیا ہے اس شرٹ میں اسی طرح سے سلیوز کی اوپر آپ شولڈر سے لے کر آپ ایل بو تک سلیس استعمال کر سکتے ہیں نیک لائنز پر ڈیفرنٹ ٹیسلز دیکھیں کتنے خوبصورتی سے لگائے گئے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ بیل بازو یہ فیشن میں چونکہ کافی ان ہیں اور جتنے ڈیزائنر ڈریسز آپ کو نظر آئیں گے ان میں سب میں ڈیفرنٹ سٹائل سے بیل بازو بنایا جاتا ہے اور نیک لائنز میں آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ سٹائل کے بینڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بیڈز کا استعمال آپ دیکھیں آپ پر نیک لائنز اس پر اسلیس پر آپ کو نظر آئیا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں نیک لائنز پر جو بٹنز ہیں ان کو آپ بہت یونیک سٹائل سے لگا سکتے ہیں جیسے کہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے یہاں پر آپ نے کرس دیئے اسلیس کے اندر بلیک لیس کو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے لگا کر کے اور پھر یہ چھوٹی پلیٹس کا فیشن آج کل بہت زیادہ ہے ساتھ میں آپ یہ اللہ نیک لائنز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بلیک گلٹی شرٹ کے ساتھ آپ یہ اللہ نیک لائنز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے پرنٹڈ اگر شرٹ ہے تو اس میں آپ پرنٹڈ ڈریس فیبرک کا ہی استعمال کرتے ہوئے بہت خوبصورتی کے ساتھ نیک لائنز ریزائن کر سکتے ہیں جوائنٹ لیسز کا استعمال وہ سلیز پر یہاں پکیا گیا ہے شرٹ میں بورڈ نیک لائن اس بان آف ویری پاپولر سٹائل یہاں دیکھیں ٹیسل کے ساتھ پٹی لگائی گئی ہے اور اس سر سے آپ اس شرٹ میں سلیز دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فریلز والی جو لیسز ہیں ان کے استعمال آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں دیکھیں ڈیزائن نیک لائن کا جو کہ کولر کے ساتھ ہے لیکن پہ ڈیفرنٹ سٹائل سے کیا گیا ہے اگر جوائنٹ لائنز جو ہے وہ نیک لائن پہ بھی یوز کی بھی ہے اور ساتھ میں سلیو سکیو پر بھی استعمال کی گئی ہے آپ دیکھیں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل ہے یہ بوٹ نیک لائن جو ہے this is very beautiful یقینا یہ کلیکشن آپ کو کافی پسند آری ہوگی کیونکہ یہ ڈیزائنر ڈریسز کے نیک لائن اور سلیوز کے ڈیزائنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس ویڈیو میں اور تمام کے تمام ڈریسز جو ہیں وہ بہت ہی سٹائلیش طریقے سے سٹیچ کیے گئے ہیں آپ بھی اپنے ڈریس کو اسی طرح سے سٹیچ کروا سکتے ہیں ان تمام نیک لائنز اور سلیوز کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کو یہاں پہ دکھائے گیا ہے سمپل بھی ہے but very stylish way of stitching لیسز کا استعمال بھی آپ نے دیکھا کہ کسے کسے نیک لائن پہ کی جا سکتی ہیں جوائنٹ لیسز جو ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں اسی طرح سے ڈیفرنٹ ادر لیسز جیسے یہ لئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی پاپلر ہے یہ لیس اور نیک لائنز کی جیفرنٹ ڈیزائنز جو آپ کو دیکھائے گئے ہیں اس میں بٹنز کا یوز آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سٹائل سے کیا جا سکتا ہے اور کتنی سٹائل کے بچر بٹنز جو ہیں وہ موجود ہیں مارکٹ میں اگر آپ یہ ڈیزائن اڈریسز جو ہیں یہ پرچیس کرتے ہیں تو یہ کافی مہنگے پڑ جاتے ہیں لیکن اگر یہی ڈیزائن آپ خود کرواتے ہیں فیبرک پرچیس کر کے تو بہت زیادہ آپ کو ریزنیبل پرائز میں ایک ڈیزائن سٹائل کا ڈریس جو ہے وہ مل جائے گا سو فرنز آپ نے کافی زیادہ اس کو انچائی کیوں گا کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کمیٹ باکس آپ کو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ کمیٹ تارے اللہ حافظ باکس